آخر پاکی کے بارے میں ایسا کیا سنکر ٹوٹ گیا سائی کا دل ہیلو دوستو آپ نے لاغن کیا ہے فلم بیچ بھائی بات کریں سیریل گم ہے کسی کے پیار میں کی تو آپ کو بتا دیں سیریل کا آنے والا ٹریک کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے جس میں آپ دیکھیں گے بوانی کس طرح سے سب کے سامنے پاکی کی تاریف کرتی ہوئی دکھائے دے گی جیسا کی وہ اکثر کرتی ہوئی دکھائے دیتی ہے اور سائی کو جلانے کے لیے اور بھی زیادہ پاکی ہی تاریف کرے گی وہیں سائی ان سب کے گم میں ڈوبتی رہے گی کیونکہ سائی کو تو آپ جانتے ہیں سائی کو یہ لوگ کتنی تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں اور سائی کو تکلیف پہنچانے میں کہیں نہ کہیں یہ لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو چل یہ بتاتے ہیں ایسا کیسا ہونے والا ہے بل جہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ویراد سوی کو لے آیا ہے اور پورا پریوار جو ہے وہ کافی زیادہ خوش بھی ہے حالانکہ بھوانی اور سوی کی پٹی نہیں کیونکہ بھوانی اور سوی کی جو ہے کافی زیادہ لڑائی ہو گئی کیونکہ سوی جو ہے وہ بلکل سائی کی طرح ہے یعنی تیز ترار اور تیکھی وہ سب کو موپڑی جواب دے دیتی ہے اور بھوانی سے اس لیے ہی اس کی نہیں بنی کیونکہ بھوانی کو تو آپ جانتے ہیں اس کی عادت ہے سب کو الٹا سیدھا بولنا لیکن سب یہ جز بلکل بھی برداشت نہیں کر پائے بلکل اپنے ممہ سائی کی طرح تو وہیں آگے ہوتا یہ ہے کہ ویراد اور پاکی جو ہے تیار ہو کے آتے ہیں دونوں کافی خوش بھی لگ رہے ہوتے ہیں وہیں آپ دیکھیں گے بھوانی پورے مہمانوں کے سامنے پاکی کی تاریف کرتی ہے لیکن جان پوچھ کر بھوانی اور سنالی جو ہے سائی کو ویڈیو کال کروا لیتے ہیں سوی سے اور سوی جو ہے سائی کو ویڈیو کال کرتی ہے اور پورے پریوار کو دکھاتی رہتی ہے تب ہی بھوانی جو ہے پاکی کی تاریف کرنا شروع کر دیتی ہے وہ جان بوجھ کر اس لیے ایسا کرتی ہے تاکہ سائی کے سامنے پاکی کی ایمیز جو ہے وہ پتا چل سکے کہ پاکی کی کتنی اہمیت ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے بھوانی اس میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح بھوانی جو ہے کوئی بہت تاریف کر دی ہے پاکی کی اور کہتی ہے پاکی سے اچھی ہمسفر ویرات کے لیے مجھے مل ہی نہیں سکتی تھی جس طرح سے پاکی نے ہمارے بزنس اور ویرات کو سمالا ہے ایسے کوئی اور لڑکی نہیں سمال سکتی تھی یہ سب سن کر صحیح دوسری طرف بہت زیادہ ٹوٹ رہی ہوتی ہے دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ سونالی بھی ان سب چیزوں میں خوب مجھ لیتی ہے سونالی کہتی ہے کہ ہاں کاکو اگر آپ کا آشرباد پاکی کے سر پر ہے تو پاکی کو کچھ نہیں ہو سکتا سونالی ایسا جانگوش کر کہتی ہے کیونکہ سونالی کو اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ سبی کے ہاتھ میں فون ہے اور سبی کے ہاتھ میں جو فون ہیں وہ سعی کو ویڈیو کال کر رہی ہے اور سعی سب کچھ دیکھ پا رہی ہے اور سن پا رہی ہے اس لئے پورا پریوار اور بھی اسے چلانے کی کوشش کرتا ہے بھائی پاکی کھڑی کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے اب بھائی پاکی بھی کیوں نہ مسکرا ہے کیونکہ پاکی کو سب کچھ جو مل گیا ہے اور پاکی کو ایسے دیکھ کر پورا پریوار تو اور بھی زیادہ شوق ہے بھائی بات کریں سعی کی تو سعی کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے سعی کا دل جو ہے ٹوٹتا جا رہا ہے سعی اوشا موسی سے بات بھی کر رہی تھی کہ کہیں سوی کو وہ لوگ نیچانہ دکھائیں اور ایسا ہوا بھی تھا لیکن سعی کو جہاں اور تکلیف پہنچائے جا رہے ہیں تو کیسے ان سب کا سامنا سعی کرے گی اور کس طرح سے سعی جو ہے پارٹی میں پہنچے گی اور پارٹی میں پہنچنے کے بعد سعی کے ساتھ کیسا بھی ہوگا کیونکہ جب یہ لوگ ویڈیو کال پر سعی کو اتنا نیچا دکھا رہے ہیں تو سامنے سے اس کے ساتھ کیا کریں گے دوستو فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ٹی وی اور بولی ووڈ سے جڑی ہوئی تمام اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے یوٹیوب چانل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجے اگر آپ یہ ویڈیو ہمارا فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اسے بھی جلدی سے لائک کر دیں